بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنکا سلطانا نسیرا الحمدللہ رب العالمین اصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین شفیع المزنبین و امام المرسلین عنی ابل قاسم المصطفى محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین من الہدات المہدین ولا سیما على بقیت اللہ فی الارضین ثم اللعنة الدائمت الباقیت الجاریت المتواترت على اعدائهم وعدائ الدین من الان الى قیام يوم الدین امین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدَا صلوات و جی محمد عزیزانِ گرامِ قدر مزرگانِ عزیز نوجوانانِ ملتِ تشیع اور فرزندانِ اسلامو توحید آج کا دن بڑا ہی قیمتی اور عظیم ترین دن ہے اربعینِ سید الشہداء اور اربعینِ شہداءِ کربلا کا دن وہ دن جسے ہم اور آپ اربعین کہتے ہیں چہلوں کہتے ہیں سلسلے امامت میں ہمارے پاس ہمارے یہاں ہماری ہدایت کے لیے بارہ بارہ امام ہے مگر یہ سلسلے امامت میں صرف امامِ حسین کی انفرادیت ہے کہ ہر امام کی صرف تاریخِ شہادت منائی جاتی ہے مگر امامِ حسین کی تاریخِ شہادت بھی منائی جاتی ہے اور روزِ اربعین بھی امامِ حسین سے امامِ حسین کی یاد کے طور پر منائی جاتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ رائج کیا ہمارے اور آپ کی رسم میں نہیں یہ امام کی زبانوں پر اربعین کا تذکرہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو بات ہے سلسلے امامت کی اس تیسری کڑھی میں یعنی امامِ حسین علیہ السلام میں ایک بار سلوات بھیجے محمد وعالِ محمد پر کہ جو آپ کی اربعین اور آپ کا چہلوم منانے کی تاقید ہمارے معصومین کی احادیث میں ملتی ہے اور اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جتنا زیادہ حسین کا غم مناؤگے جتنا زیادہ امام کے لیے فرشِ اعزا بچھاؤگے اتنا زیادہ امام کے مقاصد کی تشریر ہوگی جس طرح سے امامِ حسین نے کربلا میں دین کو بچایا اور جس طرح سے اپنے غم کے پردے میں امامِ حسین نے دین کو سمیٹ کے رکھا ہے کسی اور امام کی تاریخِ زندگی میں آپ کو یہ بات نہیں نظر آئے گی دیکھو سلام دین مظلومیتِ حسین کے اندر پوشیدہ ہے اور جتنا زیادہ انسان اس مظلومیت کی تہہ میں اترتا چلا جائے گا مقصدِ امام سے عاشنہ ہوتا چلا جائے گا اقل مند وہی ہے جو مظلومیتِ امام کا تذکرہ کرتے کرتے صرف سطحی طور سے رسمیں نہ منائے رسم نہ منائے بلکہ اقل مند وہ ہے جو مظلومیتِ حسین کا تذکرہ اس طرح سے کرے کہ حسین کی مظلومیت بھی دنیا کے سامنے آئے مقصدِ حسین بھی دنیا کے سامنے آئے میرے پاس وقت نہیں ہے آج کے دن اور میں کوشش کرتا ہوں آج کی اس تاریخ میں کہ مسائب کے اوپر خاص توجہ رہے میری بھی اور آپ کی ہم سب کی لیکن کچھ باتیں ہیں بس ایک دو جملے میں آپ تک بات پہنچا دوں کہ آخر یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں عربعین کے دن یا ایامِ اعزا میں اس کا مقصد کیا ہے کیا اس کا مقصد صرف اور صرف اعزا منانا ہے نہیں جلوس نکالنے کا مقصد صرف اور صرف اعزا منانا نہیں ہے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو یہ نکتہ اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مجلس کا مطلب الگ ہے اور جلوس کا مطلب الگ ہے تھوڑا سا فرق ہے سب کا تعلق اضائے حسین سے ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق کیا ہے مجلس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی فرشِ عذا بچھا کر حسین کے مقصد کو سمجھو یہ ہے مجلس کا مقصد اور جلوس کا مقصد یہ ہے کہ مجلس میں جو مقصد حسین کو سمجھا ہے اب اسے دنیا کے ایک ایک علاقے تک پہنچانے کی کوشش کرو سلوات بھیجے محمد وعال محمد یہ مقصد ہے جلوس جہاں مجلس کی اہمیت وہیں جلوسِ عذا کی بھی اہمیت مجلس میں جو حسین پیغام دینا چاہتے ہیں جو دینی تعلیمات حسین پہنچانا چاہتے ہیں اسے سمجھو مسائب تو ہوں گے اس لیے کہ اصل مجلس وہی ہے لیکن مقاصد کو سمجھو اس لیے کہ یاد رکھئے گا یہ مجلسِ عبادت گاہ ہیں عبادت گاہ ہیں عبادت کرنے کی جگہ ہیں کسی عالم کا ہمارا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے نہیں یہ مجلسِ عبادت گاہ ہیں مگر یاد رکھیے گا عبادت گاہ ہونے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی تعلیم کی جگہ ہے عبادتگاہ اسی لیے یعنی جملہ بدل کے کہہ دوں یہ مجلس عبادتگاہ اسی لیے ہیں کیونکہ یہ مجلس درسگاہ ہیں یہ مجلس درسگاہ ہیں اور یاد رکھئے گا معصومین کی زبانوں پر بہت ساری ایسی حادیث ہیں جس میں معصومین فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے عبادت کوئی بھی انجام پائے سوائے جسم کے تھکانے کے کچھ اور نہیں ملنے والا ہے سلوات بھیجے محمد و آل محمد کوئی بھی عبادت ہو اگر اس میں علم نہیں ہے اس میں معرفت نہیں ہے تو اس میں صرف اور صرف جسموں کا تھکانہ ہے بہت اس لیے اگر ہم ثواب زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں تو ہم جو بھی عبادت انجام دیں اس میں ہمیں ثواب کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کتنا علم لے رہے ہیں مقاصد حسین کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں علم اور معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یاد رکھیے گا آج اربعین کا دن ہے جب آپ اربعین کی زیارت پڑھیں گے گیارویں امام کی حدیث ہے نا مومن کی پانچ علامتیں بتائیں ہیں گیارویں امام نے اس میں سے ایک علامت ہے زیارت اربعین کا پڑھنا زیارت اربعین کی تلاوت کرنا اور ماشاءاللہ یہ جلالپور کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے سب ہی جو ہے زیارت اربعین کی تلاوت کرتے ہیں گیارویں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک علامت ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے اربعین کے دن زیارت کرتا ہے اب جو کربلا پہنچا وہ روزے کی زیارت کرتا ہے اور جو کربلا نہیں پہنچ سکا جس نے اپنے آپ کو حسین تک نہیں پہنچایا وہ دور سے سنت مسلم پر عمل کر کے زیارت پڑھ لیتا ہے لیکن سب کو پڑھنا ہے زیارت اربعین کوشش کریے پڑھئے گا اور جب پڑھئے تو پھر اس میں جملوں پر بھی دھیان دیجئے گا کیا کہا گیا ہے معصوم کی زبان سے جو کلمات نکلیں ہیں اور جو ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے امام حسین نے قربانی کیوں دی مقصد کیا تھا امام حسین کے قربانی کا امام حسین کے قربانی کا مقصد یہ ہے اس میں ایک جملہ ہے زیارت اربعین وہ کیا ہے اے میرے پروردگار میرے مولا امام حسین نے تیری راہ میں خون کو بہا دیا تیری راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا کیوں کیوں تیری راہ میں اپنے خون کو بہایا کیوں تیری راہ میں قربانی پیش کی بندہ خود کہتا ہے اے میرے پروردگار زیارت اربعین میں میرے مولا نے میرے امام حسین نے تیری راہ میں قربانی پیش کی تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں اس کا مطلب کیا ہوا امام حسین کا کربلا کو سجانے اور آباد کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکالیں علم کی روشنی میں لے جائیں سلوات بھیجے محمد و آل محمد یہ میں نے الگ سے کوئی فقرہ نہیں زیارت اربعین میں اپنے موضوع پر مکمل طریقے سے باقی رہتے ہوئے آپ تک جملہ پہنچا رہا ہوں کیا ہے کیوں قربانی دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں علم کی روشنی کے طرف لے جائیں وحیرت الزلالہ اور گمراہی کی حیرانی سے نجات دیں اس لیے امام حسین نے قربانی دی اس کا مطلب کیا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم حسین کے آزادار ہیں تو پھر ہمیں علم اضافہ کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے علم اضافہ ہو جہالت سے ہم دور ہوتے جائیں اس لیے کہ حسین حق پہ ہے حسین امام ہے حسین ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں اور یاد رکھیے گا جو حق پہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرے عردگرد جتنے افراد ہوں سب علم رکھنے والے ہوں کوئی جاہل نہ ہو یہ حق کی تمنا ہوتی ہے میرے پاس وقت نہیں آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا جو جنگ سفین کے بعد جنگ سفین کے بعد شام میں داخل ہوا اپنے شطر پر سوار تھا جیسے شام میں داخل ہوا مولا علی کا چاہنے والا ایک شامی آگے بڑھا اس نے کہا کہ یہ شطر تو تو نے چھڑایا ہے جنگ سفین میں یہ میرا ہے کوفے سے آیا تھا مولا علی کا چاہنے والا تھا یہ شطر سنا ہوا واقعہ مگر نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہو یہ شطر تو میرا ہے اسے تو نے جنگ سفین میں چھڑا لیا ہے اب وہ پردیسی آدمی کوفے سے آنے والا شام میں اس کا کوئی ساتھی نہیں کوئی یارو مددگار نہیں اور پھر شام کا رہنے والا دعویٰ کر رہا ہے کہا یہ میرا ہے اور اس کے بعد مقدمہ گیا اب میں کیا کہوں بچ کے ایک جملہ کہا کرتا ہوں حاکم شام کے دربار میں اب وہ فیصلہ کرنا تو وہ تو تاریخ پر جن کی نظر ہے اور جو حقیقتوں سے واقف ہیں وہ دیکھیں کہ وہ حاکم شام ہے یا غاسب شام ہے لیکن بے حالا امیر شام تو میں نہیں کہہ سکتا حاکم شام کے دربار میں مقدمہ گیا اور وہ جب فیصلہ کرنے لگا تو شامی کے پاس بہت سارے گواہ مل گئے تاریخ میں ملتا مسعودی اہل سنت والجماعت کا حالی مدین ہے مورخ ہے وہ نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ شامی نے پچاس افراد گواہی کے طور پر رکھ لیے جنہوں نے آکے شامی کے حق میں گواہی دی کہ یہ شطر جو ہے شامی کا ہے یہ جو کوفی جو آیا ہے یہ اس کا نہیں ہے ہاں اس نے چھڑایا ہے جنگ سفین میں اور اب جب پچاس افراد نے گواہی دے دی اور وہ کوفے کا آنے والا اکیلا تو ظاہر سی بات اس سے پتا ہے اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف ہمیں یقین ہے ہمارا قصور نکلے گا اب وہ خاموش اس کے پاس کوئی جواب نہیں بہرحال شامی کے حق میں دربار سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ شطر اس کا ہے کوفی کا نہیں ہے بہرحال جب فیصلہ ہو گیا اور دربار جو آ رہاستہ تھا وہ ختم ہو گیا برخواست کر دیا گیا تو اب جو کوفے سے آیا تھا وہ گیا حاکم شام کے پاس کہ آپ نے فیصلہ تو دے دیا اور پچاس افراد نے گواہی بھی دے دی کہ یہ شطر شامی کا ہے میرا نہیں ہے مگر کم سے کم فیصلہ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیا ہوتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ ہے شامی کا جبکہ یہ اونٹ نہیں ہے اونٹ نہیں ہے یہ اونٹ نہیں ہے اونٹ نہیں ہے کم سے کم اتنا تو دیکھ لیا ہوتا اب اس نے جب دیکھا تو یہ بڑا پریشان ہو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب تو ہم نے فیصلہ کر دیا اب ہم تمہیں کچھ نہیں تمہارے لیے کر سکتے جو فیصلہ تھا وہ تو ہو گیا اب ہم کیا کریں دیکھئے ہوتا کیا ہے حق کے حصے میں اللہ نے ہمیشہ سرخروی رکھی ہے اور باطل کے حصے میں ہمیشہ ندامت رکھی ہے اب اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب بتاؤ اس کے پاس ہے کیا کامت دولت دینے کے لیے تیار ہوں تمہارے اونٹ کی تمہارے شطر کی قیمت کتنی ہے اس نے بتایا کہا میں دوبنی قیمت دے دے رہا ہوں اور اس کے بعد کہا کہا جا کے اب تو شرمندہ تھا نا کہا جا کے اپنے آقا سے اپنے مولا سے کہنا کہ یہ پچاس افراد تم نے دیکھے نا جنہیں تمیز نہیں ہے کہ اونٹ کیا ہوتا ہے اونٹنی کیا ہوتی ہے جو اس میں فرق نہیں محسوس کر سکتے جا کے علی سے کہہ دینا میرے پاس پچاس نہیں ایک لاکھ ایسے ہیں اور انہی کے ساتھ میں آؤں گا آپ سے جنگ کرنے کے لیے میں جب واقعہ پڑتا ہوں تو نتیجہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں سمجھ میں آتا کہ حاکم شام فخر کر رہا ہے اس بات پر کہ میرے پاس ایک لاکھ افراد ہیں مگر جاہل ہیں مگر جاہل ہیں بس یہی تو نتیجہ ہے باطل ہمیشہ اپنے اردگرد جاہلوں کا جمگٹا چاہتا ہے حق ہمیشہ اپنے اردگرد علماء کو پسند کرتا ہے سلاوات بھیجے محمد و آل محمد اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں زیورِ علم سے آراستہ کریں اور جتنے امام کے چاہنے والے تھے وہ امام کے پاس اس لیے نہیں آتے تھے کہ صرف فضائل میں خوش ہو جائیں مسائم میں غمزدہ ہو جائیں نہیں یہ تو حیی ذمہ داری یہ تو تقاضی محبت ہے یہ تو پہلا زینہ ہے یہ پہلا زینہ ہے جس سے محبت ہوگی انسان اس کی خوشی میں خوش ہوگا اس کے غم میں غمزدہ ہوگا لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہاں سے لے کیا رہے ہو وہاں سے کتنا قضب فیض کر رہے ہو کتنا اقتصاب کر رہے ہو کتنا علم کی دولت سے مالہ مال ہو رہے ہو یہی وجہ ہر زمانے میں آپ دیکھیں مولا کے چاہنے والوں کا مقصد یہی رہا کہ اگر امام نے بز مہاراستہ کی ہے تو ہم وہاں پہ پہنچیں ہم وہاں پہ پہنچیں چھتے امام نے امام حسین کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں آپ جانتے ہیں ان کے بز مہاراستہ ہوئی چاہنے والے آپ تک پہنچتے تھے بس میں ایک واقعہ آپ تک پہنچا دوں اور اس کے بعد مسائب تک اس لئے کہ میرا مقصد اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ اربعین کے حوالے سے کچھ پیغامات آپ تک پہنچ جائیں لیکن اس کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ہمیں تعلیمات حسین کو نشر کرنی ہے اور اسے عام کرنا ہے یہ ہمارا اہم ترین پیغام ہونا چاہیے اور یہی مجلس کا مقصد اور مجلس سے نکلنے کے بعد جلوس ہائے عذا کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم حسین کی تعلیم کو پہنچائیں مجلس میں سیکھیں جلوس میں پہنچائیں امام کا چاہنے والا چھٹے امام کا چاہنے والا اور ایک نہیں کئی افراد کوفے سے آئے مدینہ اور جب مدینہ پہنچے چھٹے امام کا دور ہے تو آئے تھے کسی کام سے مگر طریقہ یہ تھا کہ روزانہ امام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے دیکھیں امام کا چاہنے والا جو بھی ہوتا ہے وہ بادشاہوں کے دربار کی گدہ گری نہیں کرتا وہ صاحبان دول کے آگے پیچھے نہیں چلتا نہیں جملہ بدل دوں امام کا چاہنے والا دربار شاہ میں نہیں جاتا امام بارگاہ میں جاتا ہے وہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے کیوں اس لیے کہ اسے اسے دولت نہیں چاہیے اسے علم چاہیے اسے علم چاہیے اسے بادشاہوں والا روبو جلال نہیں چاہیے اسے اخلاق چاہیے اسے علم چاہیے اسے ہدایت چاہیے اور جسے ہدایت چاہیے جو اپنے لئے ہدایت کو ضروری سمجھے گا وہ ہمیشہ دولت کو ٹھوکروں پہ رکھے گا علم کو گلے لگائے گا وہ علم کو گلے لگائے گا اسی لیے امام کے چاہنے والے امام کے پاس آتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ علم حاصل کر روز آتے تھے پوفر سے آئے ہیں مدینہ چھٹے امام کی خدمت میں روز حاضری ہو رہی ہے ایک دن ایسا بھی آیا کہ جانے لگے امام کی بارگاہ سے روز فیضیاب ہو رہے ہیں مگر اب جب جانے لگے اور انہیں یہ پتا ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ اب ہم جو روز آتے تھے اب روز نہیں آپ آئیں گے اب ہمیں پلٹ کے جانا ہے کوفہ کہا مولا ہم جا رہے ہیں اپنے علاقے لیکن مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ نصیحت کر دیں ہمیں کچھ سمجھائیں آپ کہ ہم زندگی میں آپ کی نصیحت پر عمل کرتے رہیں آپ تک نہ پہنچیں مگر آپ کی نصیحت پر عمل کرتے رہیں امام نے اب دیکھیں امام جان رہے ہیں کہ اب یہ روز روز نہیں آئیں گے اس لئے امام نے ان کی زندگی کا لائے عمل تہہ کر دیا حدیث بیان کر کے کہا دیکھو اب تمہیں کرنا کیا ہے امام بتا رہے ہیں اب جا رہے ہو نا تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو پہلا جملہ امام کا تم پر لازم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اچھا دیکھیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے میں نے واقعات پڑھے ہیں اور مجھے واقعات میں ہمیشہ یہی نظر آیا کہ اللہ اور اماموں کے درمیان کچھ ایسا رشتہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ تک پہنچتا ہے تو پیغامِ الٰہی ہوتا ہے کہ انسان امام امام کرے اور جب انسان امام تک پہنچتا ہے تو پیغام یہی ملتا ہے کہ انسان اللہ امام کرے یہ دونوں میں ایسا تعلق ہے اتنا گہرا تعلق ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اطاعت کے بغیر خوش نہیں ہو سکتے امام کی بارگاہ میں امام نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو والعمل بطاعتِ اور کیا کرو اللہ کے اطاعت گزار بن کے رہو وَشْتِنَا بِمَاسِيَتِ دیکھے ایک قیمتی جملے ہیں امام کی امام کے یہ اس لیے کہ امام اس کی زندگی کا لائحے عمل طے کر رہے ہیں کہ اب تم جا رہے ہو اب روز روز ہمارے پاس نہیں آوگے لہٰذا اس پر حمل کر لینا اطاعت گزار بن کے رہو اللہ سے ڈرتے رہو اس کے مطی رہو وَشْتِنَا بِمَاسِيَتِ اور اس کے گناہوں سے بچتے رہو اس کی معصیت نہ کرنا گناہوں سے بچتے رہنا اور اس کے بعد امام نے بتایا وَأَدَاِ الْأَمَانَةِ لِمَنْ اَتَمَنَكُمْ امام کی حدیث تم جو تمہیں امین بنائے جو اپنی امانت تمہارے حوالے کرے اس کے لیے بہترین امین بننا کبھی خیانت نہ کرنا کبھی خیانت نہ کرنا یہ امانتداری یہ جو امام کا پیغام ہے کہ انسان امانتدار رہے ہمارے چاہنے والے امانتدار رہے یہ بڑا اہم پیغام ہے آپ جانتے ہیں پیغمبر نے اعلان رسالت سے پہلے چالیس سال تک محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھوایا ہے امانتداری کا کلمہ پڑھوایا ہے امانتداری کا کلمہ صداقت کا کلمہ بس حدیث کی میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا لیکن بس حلکے حلکے جملے میں اور اس کے بعد مسائف تک پہنچوں اور اس کے بعد پر امام نے فرمایا وَحُسْنِ الصُحْبَ لِمَنْ سَحِبْتُمُوْحُوْ اور جو تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے جو تمہیں اپنا رفیق سمجھتا ہے حُسْنِ الصُحْبَة اس کے ساتھ بہترین طریقے سے رفاقت کرو اس کے بہترین دوست بن جاؤ کیا مطلب ہے چھٹے امام کیا بتانا چاہ رہے کہ جو تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے اس کے اچھے دوست بن کر رہو دیکھیں کربلا کیا کیا پیغام دیتی ہے اس مجلسِ حسین میں ہمیں کیا کیا درس ملتا ہے دوستوں کے ساتھ بہترین طریقے سے دوستی ہو امام کیا کرے حُسْنِ صُحْبَة بہترین طریقے سے رفاقت اختیار کرو کیا مطلب ہے نہیں ایک جملے میں وضاحت کر دو یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کربلا میں ایک دوست اپنے دوست کو کوفے سے بلائے تو دوست کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ فوراں کوفے سے کربلا پہنچ جائے یہ دوست کی ذمہ داری ہے حُسْنِ صُحْبَة لیمن صاحب تمو ہو کیوں دوست کی ذمہ داری ہے کہ ایک آواز پہ کوفے سے کربلا پہنچ جائے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کربلا دنیا کے سورج چمکنے کی جگہ نہیں ہے کربلا حبیب کے وفا کے سورج چمکنے کی جگہ ہے سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر لہٰذا بہترین طریقے سے رفاقت اختیار کرو اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا وَكُونُوا لَنَا دُعَاتًا سَامِتِينَ ہمارے لئے خاموش مبلغ بن جاؤ خاموش مبلغ امام نے یہ نہیں کہا مبلغ بنو تبلیغ کرو سیر پر سو نہیں خاموش مبلغ امام کی نگاہ میں بولنے والے مبلغ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے خاموش مبلغ کی اہمیت ہے خاموش مبلغ کا مطلب کیا مولا انسان اپنے مو پر پہرے لگا لے دہن پر پہرے لگا لے زبان کو بند کر لے زبان سے کچھ گویائی نہ ہو اور تبلیغ بھی کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے امام جواب دیں گے کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اقوال کے ذریعے تبلیغ بعد میں کرنا کردار کے ذریعے تبلیغ پہلے کرو کردار کے ذریعے پہلے تبلیغ کرو وَكُونُوا لَنَا دُعَاتًا سَامِتِين خاموشی کے ساتھ خاموش مبلغ بنو خاموش مبلغ کیا مطلب ہے مولا اس سے فائدہ کیا ہوگا علماء نے بیان کیا کہا مقصد یہ ہے امام کا کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو جب تمہارا کردار بلند ہوگا تو دنیا کہے گی کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے اس کے کردار کی بلندی اس امامت کی بلندی کی نتیجے میں حاصل ہوئی ہے دنیا یہ کہے گی اسی لئے امام نے کہا وَكُونُوا لَنَا دُعَاتًا سَامِتِين ہمارے لئے خاموش مبلغ بنو اچھا صرف یہی جملہ نہیں ہے کہ خاموش مبلغ بن جاؤ نہیں امام نے کیا کہا ہمارے لئے بنو ہمارے لئے بنو کیا مطلب ہے یعنی امام نے بتا دیا اگر تم کردار کے ذریعے تبلیغ کرو گے تو یہی ہے خاموش مبلغ بننا اور پھر امام نے یہ نہیں کہا کہ خاموش مبلغ بنو ہمارے لئے یعنی امام نے بتایا جب ہمارا چاہنے والا اقوال کے بجائے کردار کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے تو ہم مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے کسی اور کا چاہنے والا نہیں ہے ہم مہر لگا دیتے ہیں یہ امام بتا رہے ہیں کہ ہمارے لئے بنو یعنی وہی امام کا چاہنے والا ہے جو اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کرے گی بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ امام کیوں کہہ رہے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ مشک کہتے ہی اسے ہیں جو خود بخود خوشبو دے فارسی میں مشک آنس کی بے بویا نہ ان کے اتار بے گویا مشک کہتے ہی اسے ہیں جو خود خوشبو دے اتار کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب سورج کے نکلنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے سورج کا نکل جانا ہی اس کی دلیل ہے وہی امام کہہ رہے ہیں کہ کردار کے ذریعے تبلیغ کرو مطلب کیا ہے جلوسہ آزا کے ذریعے جہاں جہاں سے گزرو تمہارا کردار اتنی خوشبو دے کہ دنیا کہے یہ امام کے کردار کی خوشبو ہے جو اس تک پہنچ رہی ہے سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر یہ ہے وَكُونُوا لَنَا دُعَاتًا سَامِتِينَ ہمارے لئے خاموش مولغ بن جاؤ یہ امام نے کہا بس یہی حسین چاہتے ہیں یہی ہر امام چاہتا ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کرو اپنے کردار کے ذریعے ہمارے مقصدوں کو پہنچاؤ ہمارے مقاصد کی نشر و اشاعت کرو یہی جلوسہ آزا کا مقصد ہے یہی مجالس آزا کا مقصد ہے یہاں پہ سیکھئے پھر دوسروں تک پہنچائیے دوسروں تک پہنچائیے انداز میں ہمیشہ اخلاص ہونا چاہیے ماتمداری کرو مخلصانہ کرو فرش آزا بچھاؤ مخلصانہ ہو الحمدللہ ہمارا مجمع اور حسین کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی موجود ہیں انتہائی خلوص کے ساتھ فرش آزا بچھاتے ہیں فرش آزا بچھاتے ہیں اور امام مظلوم کا ماتم کرتے ہیں آپ حضرات کو بھی میں پہلی محرم صدیق رہا ہوں برابر مجالس میں شرکت کر رہے ہیں برابر ماتم ہو رہا ہے نوحہ خانی مرسیہ خانی سینہ زنی پہلی محرم سے لے کر آج تک میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا ہم اور آپ تھکے ہیں کیا دل بھرا ہے حسین کا غم بنانے سے نہیں دل نہیں بھرا کیوں اس لیے کہ یہ اس حسین کا غم ہے جس کا غم بنانے کے لیے ورسہ موجود تو تھے مگر انہیں رونے نہیں دیا گیا انہیں غم منانے کا موقع نہیں ملا ہے حسین کا غم منائیے اور حسین کا غم اگر سمجھنا ہے تو زینب کے غم کو سمجھئے زینب کو اسی بات کا قلق تھا کہ زینب کربلا سے گزر گئی مگر اپنے بھائیہ کا ماتم نہ کر سکی یہی قلق تھا زینب یہی تکلیف تھی زینب یہی تکلیف تھی سکینہ کو ان کے پاس اپنا غم نہیں ہے حسین کا غم نہیں ہے میرا بھائیہ اس کا لاشہ بے گور و کفن پھلا رہا ہائے میں اپنے بھائیہ کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکی میرے سر پہ ایک چادر بھی نہ تھی جو اپنے بھائیہ کے بے گور و کفن لاشے پہ ڈال دیتی زینب کو اسی بات کا قلق ہے سکینہ کو اسی بات کا قلق ہے اور امام کی مسئبتوں میں سے ایک مسئبت آپ سن لیجئے وہ مسئبت کیا ہے امام کی پیاس امام کی پیاس سکینہ کو اسی بات کا قلق ہے میں ابھی کل رات میں شب میں میں کتابوں کا مطالعہ کرنا تھا اس میں مجھے بلا کہ زندان شام کی تاریکی میں بھی اگر زندان کے باہر زینب کو کوئی چاہنے والا میسر ہو گیا تو زینب نے یہی کہا ہمارے بھائیہ کا غم نہ ہو ہمارے بھائیہ کا غم نہ ہو یہی زینب کہہ رہی ہیں یہی سکینہ کی تعلیم ہے مگر ایک عظیم مسئبت جو امام حسین کی ہے اس کی طرف اشارہ کر دوں سکینہ کو کون سی مسئبت یاد ہے گھوڑا امام حسین کا ذلجنہ جب بعد شہادت حسین خیمے کے سامنے آکے رکا ہے نا عرب میں گھوڑے کو فرس کہا جاتا ہے فرس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراست ہو جس کے پاس فراست ہو اس کی فراست کی وجہ سے فرس کہا جاتا ہے اور پھر گھوڑا بھی جب حسین کا گھوڑا ہو باوفا گھوڑا ہو تو یقیناً اسے اتنی سمجھ تھی کہ ہمیں کہاں جانا ہے بعد شہادت حسین ذلجنہ کہیں اور نہیں آیا ہے کسی اور خیمے کے سامنے نہیں رکا اسی خیمے کے سامنے رکا جس خیمے میں سکینہ تھی آپ نے کبھی غور کیا کسی اور خیمے کے سامنے کیوں نہیں گیا اصحاب و انسار کے خیمے ہیں خیمے ہیں ابھی لوٹے جا رہے ہیں ابھی لوٹے جائیں گے بعد میں مگر جو ذلجنہ آیا ہے وہ سب سے پہلے اسی خیمے کے سامنے رکا اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے بھی پتا ہے کہ جس کی شہادت ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی سوگوار کا نام سکینہ بنت الحسین ہے میں اسی لئے سنانی لے کر سکینہ کے خیمے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا آ کر کھڑا ہوا ہے سکینہ کے سامنے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے احساس رہا ہوگا اسے خیال رہا ہوگا کہ جب میں جا رہا تھا تو رخصتی کا منظر چونکہ فرس ہے نا تو فراست کی وجہ سے اسے یاد ہے جب میں جا رہا تھا تو یہی بچی تھی جو ہمارے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی اے میرے بابا کے گھولے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا اسی لئے فرس سب سے پہلے سکینہ کے خیمے کے سامنے آ کر رکا کھڑا ہو گیا اور اب جب ہن ہن آیا ہے تو سکینہ باہر نکلی کوئی اور بی بی نہیں نکلی سب سے پہلے سکینہ باہر نکلی اور باہر نکلنے کے بعد دیکھا کیا یہ کہا کہ گھوڑا زخمی ہے باغے کٹی ہوئی ہیں آل محمد سے تعلق رکھتی ہے بچی سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائیں سوائے غم شہدائے کربلا کے جی بھر کے گریہ کیجئے آج عربعین ہے شہدائے کربلا کا آج عربعین ہے سیدو شہدہ کا اس لیے حسین کا ماتم کر لیجئے یہ مجلس نہیں ہے یہ اصل میں ماتم ہے جو ہم منا رہے ماتم کرنے کا دن ہے یہ ماتم کرنے کا دن ہے بس سن لیجئے سکینہ کے سامنے آیا بس یہی اصل بات ہے جو آب تک پہنچانی تھی سکینہ نے دیکھا سمجھ گئی کہ میرا بابا قتل کر دیا گیا میرا بابا اب اس دنیا میں زندہ نہیں آگے بڑھیں زلجنہ کے سامنے آئیں اور زلجنہ سے ایک بات پوچھئے ایک سوال کیا ہے سکینہ نے اے زلجنہ اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے بس اتنا بتا دے بس اتنا بتا دے حل سقیابی او قتل آتشانہ اے گھوڑے اتنا بتا دے کیا میرے بابا کی پیاس پجھا دی گئی یا میرا بابا پیاسہ مارا گیا حجرکو مالاللہ حجرکو مالاللہ یہ سکینہ کہہ رہی ہے کیا میرے بابا کی پیاس بجھا دی گئی یا میرا بابا پیاسہ مارا گیا یہ عظیب مصیبت امام حسین کی کہ سکینہ کو بابا کی شہادت کے بعد بابا کی پیاس یاد آئی اپنی پیاس نہیں یاد آئی ہے اپنی پیاس نہیں یاد آئی بس ہاں ادھر حسین کی شہادت ہوئی حسین کی شہادت تک کربلا کٹے ہوئے سروں کی داستان کا نام ہے وقت نہیں ہے میرے پاس کربلا کٹے ہوئے سروں کی داستان کا نام ہے اور پھر کربلا سے کوفہ کوفے سے شام یہ کٹے ہوئے سروں کی داستان نہیں لٹے ہوئے سروں کی داستان ہے لٹے ہوئے سر مگر یہ لٹے ہوئے سر اس طرح ہیں کہ کچھ کٹے ہوئے سر بھی نوک نیزہ کی بلندی پہ ہیں اور جب مجمع زینبوں میں کلسون کے اردگرد بلتا ہے سرِ حسین سے تلاوتِ قرآن کی آواز آتی ہے تاکہ تماشائیوں کا حجوم ہمارے چہرے کے اردگرد ہو جائے اس لیے کہ میری بہن کے اردگرد تماشائی بلتے جا رہے ہیں حسین کو زینب کا خیال زینب کو حسین کا خیال بس ہاں شام اور اس سے پہلے کوفہ دونوں منزلوں سے یہ اہلِ حرم کا لٹا ہوا قافلہ گزرا ہے وقت نہیں ہے کربلا میں کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کوفے اور شام میں کیا فرق ہے بس اتنا سمجھ لیجئے ستایا کوفے میں بھی گیا ہے ستایا شام میں بھی گیا ہے مگر سیدے سجاد نے اگر سب سے بڑی مصیبت بتائی ہے کہ کس جگہ پر پڑی تو شام کا نام لیا ہے کوفے کا نام نہیں لیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوفے میں بھی بہت ستایا گیا شام میں بھی تکلیف دی گئی مگر فرق کیا ہے کہ کوفے میں جب اہلِ حرم کا قافلہ پہنچا ہے نا تو خواتین خجورے پھیک رہی تھی کہ بچے کھالے خجورے پھیکی جا رہی تھی زینب و امم کلسم خجورے اٹھاتی تھی اور کہتی تھی نانو بناتے رسول اللہ انت صدقتہ لئینا حرام کوفے میں صدقے کی کھجورے بھی کی جا رہی تھی شام میں صدقے کی کھجورے نہیں تھی پتھروں کے ذریعے عملہ ہو رہا تھا آگ پھیکی جا رہی تھی آگ کے ذریعے حملہ ہو رہا تھا شام میں بس ہاں یہی فرق ہے اب وقت نہیں ہے میرے پاس بس ہاں آج کی تاریخ آپ جانتے ہیں نا کیا پڑھا جاتا ہے آج کی تاریخ میں اہلِ حرم قید خانے سے رہا ہو گئے قید خانے سے رہا ہو گئے کیسے رہا ہوئے قید خانے میں کب تک رہے اکثر علماء نے بیان کیا ہے کہ سال بھر کے بعد کا یہ واقعہ ہے جب اہلِ حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام کے قید خانے سے رہا ہو کر مدینہ جانے کے لئے نکلا ہے مگر مدینہ جانے سے پہلے کربالہ پہنچا ہے مگر زندان میں جب اہلِ حرم رہے اب آپ سوچئے سال بھر تک زینب حسین کے بغیر کیسے رہی حسین پر گریہ نہیں کر سکی میں کل کتاب میں پڑھ رہا تھا زندانِ شام کی تاریکی میں جہاں پر ہوا کا گزر بھی نہ تھا وہاں پر سیدہ سجاد ایک بار زندان بان کے سامنے گئے اور کہا کہ میرا دم اس زندان میں گھٹا جا رہا ہے کیا تو اتنی اجازت دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے زندان سے باہر نکلا ہو امام کی مظلومیاں زندان بان نے دیکھی رحم کھا گیا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر کے لئے قید خانے سے باہر آ جائیں سیدہ سجاد قید خانے سے باہر نکلے اور جا کر قید خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کر سہارہ لے کر بیٹھ گیا میرا امام وہ امام جو دنیا کو سہارہ دینے کے لئے آیا تھا اتنا نحیف و لاغر ہو گیا تھا نکلنے کے فوراں بعد دیوار سے سہارہ لے کر بیٹھ گیا بیٹھ گیا میرا امام ایک چاہنے والے کا گزر ہوا وہ نہیں جانتا ہے کون ہے لیکن امام نے اپنا تعریف کر آیا سمجھ گیا جب سمجھ گیا کہ یہ ہمارے امام ہیں اس نے دیکھا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توک ہیں کمر میں لنگر ہیں اس نے کہا اے مولا یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا کاش کہ یہ ہتکڑیاں مجھے ملیا تھی یہ بیڑیاں میرے پیروں میں آ جاتی سیدے سجاد نے دیکھا چاہنے والا ہے اپنی مسئیبتیں بیان کرنے لگے زارو قطار اس کو گلے لگا کر سیدے سجاد رونے لگے ابھی رو رہے تھے واقعہ سارے بتا رہے تھے زندان کے اندر سے ایک نحیف و لاغر آواز آئی اے بیٹا سیدے سجاد کب تک اپنی بھوپی سے علاہدار ہوگے اے بیٹا تمہاری بھوپی انتظار کر رہی تمہاری بھوپی انتظار کر رہی سیدے سجاد سمجھ گئے کہ میرے بھوپی زینب مجھے یاد کر رہی ہے چاہنے والے سے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ ہماری بھوپی ہمیں یاد کر رہی ہیں سیدے سجاد پہنچے کہا بھوپی اممہ کیوں یاد کیا کہا بیٹا بہت دیر ہو گئی میرا دل بے چین ہو گیا تھا میرا دل بے چین ہو رہا تھا کہا بھوپی اممہ کوئی اور نہیں تھا ہمارا چائنے والا تھا ہمارا چائنے والا تھا زینب نے سنا کہا ہمارا چائنے والا ہم سے محبت کرنے والا کہا ہاں پوپی اممہ ہم سے محبت کرنے والا ایک مل گیا تھا کہا اے بیٹا سیدے سجاد وہ اس وقت موجود ہے یا چلا گیا ہے اس وقت موجود ہے یا چلا گیا ہے سیدے سجاد نے کہا پوپی اممہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ابھی وہ موجود ہیں زندان کے باہر جانے والا ہے ابھی گیا نہیں ہے زینب نے کہا کہ اسے ذرا قید خانے سے قریب لے کر آؤ اور کہو کہ زینب کچھ کہنا چاہتی ہے بنت رسول کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے چاہنے والے کو امام نے آواز دی کہا ذرا قید خانے سے قریب آجا میری فپی تجھ سے کچھ کلام کرنا چاہتی ہے کچھ پیغام ہے میری فپی کا سید سجاد نے اسے قریب بلایا اس کے بعد زینب سید سجاد سے کہتی اے بیٹا سید سجاد اس چائنے والے کو سب سے پہلے ہمارا سلام کہہ دو ہمارا سلام کہہ دو بچ جیسے ہی سیدے سجاد نے سلام پہنچایا سرو سینہ پیٹنے لگا ہائے ہم غریبوں کی یہ عقاد اتنا ردبہ کہ کائنات کی شہزادیاں سیدانیاں ہم غریبوں کو ہم غراموں کو سلام کہہ رہی ہیں ہم غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں اے بیٹا سیدے سجاد سلام پہنچا دیا ہے اس سے ہماری دو خواہش بیان کر دو کیا خواہش ہے سن لیجئے زینم نے کہا اے بیٹا اس سے پہنچا دو آپ ذرا احساس کریں اس میں اکثر افراد ایسے ہیں جو باہر رہتے ہیں یا باہر زندگی گزاری ہوگی جب پردیس میں کوئی چائنے والا مل جاتا ہے تو دل کی کیا قیفیت ہوتی ہے اور وہ بھی ایسے انسان کو جس پر مسیبتوں کا پہاہ ٹوٹا ہو جس پر کوہِ علم ٹوٹا ہو زینم نے سنا چاہنے والا کہ بیٹا سیدے سجاد اس سے کہہ دو اس سے بس اتنا کہہ دو کہ جب بھی تھنڈا پالی پینا اپنے آقا مظلوم حسین کی پیاس کو یاد کر لینا اب آج سے یہ جملہ یاد رکھیے گا یہ صرف حسین کا پیغام نہیں ہے کربالا کے بعد زینم کا بھی پیغام ہے چاہنے والوں جب بھی تھنڈا پالی پینا حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا یہ پہلا پیغام دوسرا پیغام کیا تھا زینب کا اے چاہنے والے ہم قید خانے میں آئے ہیں ہم زندان میں آئے ہیں مگر ہم اپنے بھائیہ کا ماتب نہیں کر سکے تو میرے بھائیہ کو چاہتا ہے تو ہم سے محبت کرتا ہے تقاضائے محبت ہے جب تک زندہ رہنا میرے بھائیہ کے غم ملانا آپ نے جملے کی گرمی کو محسوس نہیں کیا جملے کی مصیبت کو سمجھا نہیں زینب کیوں کہہ رہی ہے زینب نے خود بھی بتایا ہم جب سے آئے ہیں اس قید خانے میں اپنے بھائیہ پر جی بھر کر گریہ نہیں کر سکے اور زینب کے بارے میں کم از کم میں کہہ سکتا ہوں اپنے بھائیہ کا ماتم نہیں کر سکیں اس لئے کہ زینب شہادت حسین تک گریہ کر رہی تھی شہادت حسین کے بعد زینب میدان امتحان میں ہے زینب ذمہ دار ہے کبھی ام کو سبھال رہی ہے کبھی سکینہ کو سبھال رہی ہے بس ہاں لیجئے وہ موقع بھی آیا جب قید خانے سے رہائی ملی سید سجاد کو رہا کر دیا گیا ہاتھوں کی ہتکڑیاں جدہ کر دی گئیں پیروں کی بیڑیاں علاہدہ کر دی گئیں سر پہ امام حسین کے گلے میں جو خاردار توک تھا اسے جدہ کر دیا گیا سید سجاد آئے اے پھوپی اممہ ہمیں رہائی مل گئی اے پھوپی اممہ رہائی مل گئی یزید نے سوال کیا ہے آپ کہاں رہنا چاہتی ہیں چاہے تو یہی رہیں چاہے تو مدینہ پہنچا دیا جائے زینب نے کہا اے بیٹا ساری باتیں بعد میں پہلے زینب اپنے بھائیہ کا ماتم کرے گی اپنے بھائیہ کے لئے فرش آزا بچھائے گی فرش آزا بچھائے گی سات دن تک ماتم ہوا اور ماتم ہونے کے بعد اب قافلہ اہل حرم کا مدینہ جانے کے لئے تیار ہو رہا ہے مدینہ جانے کے لئے تیار ہوا قافلہ آیا زینب ماتم کر رہی تھی جس گھر میں سات دن تک بعض علماء نے بیان کیا سات دن تک حسین کا ماتم ہوتا رہا ماتم ہونے کے بعد اب جب اماریاں آئی ہیں زینب نکلیں نکلنے کے بعد زینب نے دیکھا حریر و دیبہ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں رنگیل پردے اسے ہراستہ ہے اماریاں زینب واپس آگئی اے بیٹا سیدے سجاد ان سے کہہ دو زینب رنگیل اماریوں میں نہیں جائے گی اجالوہا سعودہ ان سے کہہ دو اماریوں کو کالا کر دیں سیاہ لباس ان اماریوں کو پہنا دیں سیاہ پردے لٹکا دیے جائیں حَتَّى يَعْلَمَ النَّاسْ نَحْنُو فِي عَذَاءِ اَوْلَادِ الزَّهْرَا جس لیے سیاہ پردے ہوں اماریوں پر زینب بتا رہی سیاہ پردوں میں اماریاں ہونی چاہیے رنگیل پردوں میں نہیں ہونی چاہیے تاکہ جہاں جہاں سے اماریاں گزرے آبادیاں دیکھ کر کہیں یہ حسین کے آزادار جا رہے یہ حسین کے آزادار جا رہے بس ہاں لیجئے اماریاں آراستہ کی گئیں زینب کی خواہش کے مطابق سیدے سجاد آئے فپی اممہ چلیے اماریاں تیار کر دی گئیں ہیں زینب ایک ایک بی بی کو سوار کر رہی ہیں جب ساری بی بیوں کو سوار کر چکی سیدے سجاد نے پوچھا اے فپی اممہ کیا ساری بی بیاں اماریوں پر بیٹ گئیں ہیں زینب نے غوڑ سے دیکھا تو کیا دیکھا ساری بی بیاں آگئی ہیں مگر ایک بی بی ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے سیدے سجاد نے پوچھا اے فپی اممہ کون ہے زینب نے کہا اے بیٹا کوئی اور نہیں آپ کے اممہ رباب ہماری بھابی رباب نظر نہیں آ رہی ہے نظر نہیں آ رہی ہے زینب تلاش کر رہی ہے سب سے پہلے زینب اس گھر میں گئیں اس حجرے میں گئیں جہاں حسین کا ماتم ہو رہا تھا رباب وہاں نہیں نظر آئیں اس کے بعد زینب دوسری جگہ گئیں رباب نہیں نظر آئیں سیدے سجاد نے جب سنیا کہ رباب نہیں مل لئی ہے سیدے سجاد نے کہا اے فپی اممہ ہم سے پوچھئے ہم بتاتے ہیں ہماری اممہ رباب کہا ہے چلیے ہمارے ساتھ سیدے سجاد زینب کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں اب جب زینب جا رہی ہے ساری بی بیاں زینب کے ساتھ ہو گئیں اب سیدے سجاد جا رہے ہیں ایک مقام پر پہنچنے کے بعد سیدے سجاد مرنے لگے زینب نے دیکھا یہ کوئی اور راستہ نہیں یہ تو زندان شام کا راستہ یہ تاریخ زندان کا راستہ ہے اے بیٹے یہاں کہا جا رہے ہو کہا اے فپی اممہ دو قدم چلیے ابھی سمجھ میں آ جائے گا زینب زندان شام کے راستے پہ پہنچی زندان شام میں جیسے ہی داخل ہو کیا دیکھا کوئی بی بی ہے اس طرح سے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگا کے پیار کر دی ہے ویسے قبر سکینہ سے رباب لپٹ کے فریاد کر رہی زینب کی نظر پڑی اے بھابی رباب چلیے مدینہ چلیے قافلہ دیار ہو گیا اے بھابی چلیے مدینہ چلیے رباب نے جیسے ہی جملہ سنا قبر سکینہ سے سر کو اٹھایا کہا اے زینب میں مدینہ جا کر کیا کروں گی تم مدینہ جاؤ تمہیں مدینہ مبارک ہو میں شام چھوڑ کے نہیں جاؤں گی میری بچی سکینہ قید خانے میں تلہا ہے قید خانے میں اکیلی ہے قید خانے میں اکیلی ہے بس یہ اہلِ حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام سے اب چلہا ہے میں سمجھتا ہوں سب سے سخت منظر یہی تھی کہ زینب اور سجاد رباب کو شام سے لے کر چلے زینب اور سجاد کے لیے اس وقت بھی مشکل کے گھڑی آئی تھی جب کربالہ سے مدینہ چلنا تھا اس سے پہلے شام سے بھی رباب نے چلنے سے انکار کر دیا تھا مگر سید سجاد نے واسطہ دیا رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑا اب علماء میں اختلاف ہے اس کا اختلاف کو میں نہیں بیان کروں گا بس ایک جملہ کہہ دوں اب قافلہ جا رہا ہے حسین کا چہل منانے کے لیے جا رہا ہے ام فروہ جا رہی ہے قاسم کا چہل منانے کے لیے جا رہی ہے ام لیلہ جا رہی ہے علی اکبر کا چہل منانے کے لیے جا رہی ہے آج کے دن یہ بھی ایک مسئیبت ہے چاہنے والے کس کا ماتم کرے ارے بہتر لاشے ایک لاشہ ہو تو انسان یاد کرے بی بیاں جا رہی ہیں شہدہ کربلا کا چہل منانے کے لیے بس میں اتنا کہوں گا جب شام سے یہ قافلہ چل لہا تھا نا کیا کہا تھا اس کے بارے میں علماء کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کس نے کہا تھا لیکن آج بھی آپ بعض علماء سے دریاد کیجئے گا جو لوگ شام جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے روزہ سکینہ کی زیارت کرنے کے لیے انہیں ملے گا کبھی جالی کے اندر جھاگ کے دیکھئے گا اس جالی کے اندر خواتین آتی ہیں شام کی اور کچھ کھلوں نے ڈال دیا کر دی ہے علماء نے جواب دیا یہ کھلوں نے اس لیے ڈالے جاتے چونکہ زینب اور رباب نے وسیعت کی دی ہم جا رہے ہیں یہ بچی تنہا ہے اس بچی کا دل بہلانا اس بچی کا خیال لکھنا اس بچی کا دل بہلانا اس بچی کا خیال لکھنا اپنی اپنی عقیدت کے لحاظ سے لوگ آتے ہیں سکینہ کے روزے کے پاس اور کھلونے ڈالتے ہیں بعض خواتین نوحہ بھی پڑتی ہیں ہم وعدہ نبھا رہے ہیں جو بنت رسول کی بیٹی سے کیا تھا جو سکینہ کی ماں رباب سے کیا تھا بس لیجئے اب یہ اہل حرم کا قحفلہ کربلا میں پہنچا ہے اب جب کربلا میں پہنچا ہے زینب نے اپنے ماجائے کے قبر دیکھی حسین کے قبر دیکھی زینب اونٹ سے نیچے نہیں اتری ہے زینب نے اپنے آپ کو مو کے بل زمین پہ گرا دیا مو کے بل زمین پہ گرا دیا کیوں اے میرے بھائی ابباس اگر تو بلندی سے مو کے بل زمین پہ گرا تھا تو زینب بھی اسی انداز میں گر رہی زینب نے اپنے آپ کو گرایا حسین کے پاس پہنچی اب ماتم کر رہی ہے اے بھائیہ زینب لٹ کے آ گئی اے بھائیہ زینب کے بازوہوں میں رسن ماں دی گئی اب زینب مصیبت بیان کرتے کرتے ایک اور جملہ کہہ رہی ہے زینب خوشحال بھی ہے خوشحال کس لیے ہے غم اس لیے منا رہی ہے امام کے اوپر جو مصیبتیں پڑی اس کے لیے غم زدہ ہے خوشحال اس لیے ہے کہ حسین کا مقصد زینب نے بچا لیا حسین کا دین زینب نے بچا لیا اے بھائیہ تیری بہن زینب نے ہمیشہ مقصد پہ نظر رکھی لیکن اے بھائیہ یہ زینب شرمندہ ہے تجھ سے ایک بات کے لیے شرمندہ وہ کیا ہے اے بھائیہ جس آمانت کو تو نے زینب کے حوالے کیا تھا اس آمانت کو زینب سوال نہ سکی قید خانہ شام کی تاریکی میں سکینہ تیری بابا کہتے کہتے دنیا سے گزر گئی اے بھائیہ زینب شرمندہ ہے اے نام اللہ بھائیہ 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 بھائیہ